ہمارے بہت سالے کسان بھائی ایسے ہوں گے جن کی ابھی گیہوں کی فصل 30 دن سے لے کے 50 دن کے 20 کی ہوگی تو اگر آپ کی بھی گیہوں کی فصل 30 دن سے لے کے 50 دن 40 دن 45 دن پینتیس دن کی ہوگئی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کون کون سی خوادوں کا استعمال اس عوصہ میں کرنا چاہیے ہم گیہوں میں کلے بڑھانے کے لیے کیا ڈال سکتے ہیں ہم گیہوں میں پیداوار بڑھانے کے لیے کون کون سی چیزیں ہم اس میں پریوک کر سکتے ہیں جس سے ہماری گیہوں کی گروہ بھی اچھی رہے زیادہ کلے ہمیں مل سکی ادھک کھٹاؤ ہمیں مل سکی اچھا اتبارن بھی ہمیں بعد میں دیکھنے کو مل سکی تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی بیسے پر چرچک لیں گے کہ تیس دن سے لے کے پچاس دن تک کیا کیا آپ کو کرنا ہوتا ہے نمسکار کسان بھائیو ایس آر جے کھیتی چینل پر آپ سبی کا سواگت ہے اگر آپ سبی چینل پر نئے ہیں یا پھلانے ہیں لیکن ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے ایس آر جے کھیتی چینل کو سبسکرائب کریں کوئی بھی سوال ہو کوئی بھی سجھاؤ ہو نیچے کمنٹ کرنا مت بھولیے گا ویڈیو کو لائک بھی کریں اپنے ان کسان بھائی کے ساتھ آپ ویڈیو سیل بھی کر سکتے ہیں جس سے اس کسان بھائی کو بھی یہ ویڈیو دیکھنے کو مل سکے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے مالی جی یہاں پہ ہم سلوات کرتے ہیں تیس دن سے تیس دن پہنتیس دن چالیس دن پہنتیس دن پہنتیس دن ہم ایسے ایسے بات کرتے چلیں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جن کی گیہوں کی فصل کی بوائی ابھی ایک مہینہ ہوئی ہے یا پھر پہنتیس دن کی آتفاس ہونے والی ہے تو ان ہمارے کسان بھائیوں کو کیا کرنا چاہیے تو اگر آپ کی بھی گیہوں کی کھیت ابھی گیہوں کی جو فصل ہے تیس دن کی ہوئی ہے تو سب سے پہلے آپ کو کام کرنا ہے اگر آپ نے ابھی تک پہلی سچائی نہیں کی ہے تو پہلی سچائی جتنا جلدی ہو سکی آپ کو کر دینی ہے ہمارے بہت سڑے کسان بھی ہوں گے جو ابھی گیہوں میں پہلی سچائی یعنی پہلا پانی ہی لگانے والے ہوں گے یا پھر لگا چکے ہوں گے تو اگر پہلا پانی لگا چکے ہیں اچھی بات ہیں نہیں لگایا ہے تو ترنس ہی آپ کو پہلی سچائی ویسے تو پہلی سچائی کا سمیں اکیس سے پچیس دن کا ہوتا ہے پھر بھی بہت سڑے کسان بھائی تیس دن تک سچائی کرتے ہیں تو جتنا جلدی ہو سکے سچائی کرنا ہے پہلی سچائی ہلکی کرنا ہے اس بات کا دھیان رکھنا ہے بہت زیادہ پانی بھرنا نہیں چاہیے تو سچائی تو آپ نے کر دی اب ہم کچھ خادوں کے بعد میں جان لیتے ہیں جس کا اصمال ہم گے ہوں میں پہلے پانی لگانے کے بعد میں کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرنگے یوریا کی یوریا کھات کے بینہ کبھی بھی آپ گے ہوں میں اچھا اتپادن نہیں لے پائیں گے یہاں تک کہ کسی بھی فصل میں بینہ نائٹروجن کی پورتی کہ آپ کبھی بھی اچھا اتپادن نہیں لے پائیں گے تو اگر ہم بات کریں یوریا ہمیں کیسے دینا ہے کب کب کسنی ماترہ میں دینا ہے تو جب آپ پہلے پانی لگاتے ہیں تو پہلے پانی لگانے پہ بھی آپ کو یوریا ڈالنا ہی ہوتا ہے اگر آپ ڈال چکے اچھی بات ہے جو کسان بھائی نہیں ڈال پائے ہیں تو وہ کسان بھائی ابھی بھی سمجھے ہیں ڈال سکتے ہیں تو اگر آپ کی گے ہوں کی فصل پچیس دن تیس دن یا پہنتیس دن کی آس پاس ہے تو گے ہوں میں آپ کو یوریا جلور ڈالنی چاہیے یا پھر آپ نینو یوریا بھی ڈال سکتے ہیں نینو یوریا کیسے ڈالنا ہے اس کے بعد میں ہم نے بیڈیو بھی بنایا ہوا ہے تو ہماری پچھلی بیڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں بات کرتے ہیں یوریا کی تو جو دانے دار یوریا ہوتی ہے اس کو آپ کو پہلے پانی پہ لگ بھر چالیس کلگرام ماترہ ڈالنی ہے پر تھی اکر کے حساب سے اتنی ماترہ ایک اکر کھیت کے لیے پریابت رہے گی تو پہلی چیز آپ کو ڈالنی ہے یوریا لگ بھر چالیس کلگرام پر تھی اکر کے حساب سے اب دوسری چیز کی ہم بات کر دیتے ہیں دوسری خان جو آپ کو ڈالنی ہے وہ بھی آپ کو پہلے پانی پہ ہی ڈالنا ہوتا ہے اگر آپ پہلا پانی لگا چکے ہیں آپ کی گہوں کی فصل چاہے پچیس دن کی ہو تیس دن کی ہو یا پہنتیس دن کی ہو عدیق تم پہنتیس دن ہی سمجھ لینا ہے آپ کو ان سبی خانوں کا پریوک کر دینا ہے تو دوسری خان آپ کو ڈالنی ہے سلفر سلفر جو آتا ہے اس کے استعمال سے بڑی حالاب ملتا ہے سلفر سے کیا کیا فائدہ ہو تو اس کے اوپر ہم نے ویڈیو بھی بنایا ہوا ہے تو اگر آپ کمپلیٹ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کی جو ابھی دو تی دن پہلے ویڈیو پبلس ہوئی ہے وہ ویڈیو بھی کسان ساتھی دیکھ سکتے ہیں پہلال ہم تھوڑا بہت یہاں پہ آپ کو بتا دیتے ہیں سلفر کے استعمال سے گیو میں ہرپن آتا ہے سلفر کے استعمال سے بھوجن کا ننوار صحیح ڈھنگ سے ہو پاتا ہے سلفر کے استعمال سے آپ کے پہلے نائٹروجن کی جو ماترہ ہے وہ ادھگ ماترہ میں نائٹروجن گرہن کرے پاتے ہیں نائٹروجن کی جو اپنے مٹی میں کافی بڑھ جاتی ہے جو آپ یودیا خال اپنے مٹی میں ڈالتے ہیں اس کی اپنے لفظتہ کافی بڑھا دیتا ہے تو اس لئے آپ کو سلفر کا استعمال عوض سے کرنا چاہیے جو سلفر آتا ہے نبے پر تیسٹ والا یا پھر اسی پرسنٹ والا اس کی آپ کو تین سے لے کے چار کلو گرہ ماترہ ڈالنی ہے پرت ایکڑ کے حساب سے تو دوسری چیز آپ نے لے لیا سلفر سلفر کا استعمال بھی آپ کو یودیا خال کے ساتھ ہی کر دینا ہے بڑی حال آپ دیکھنے کو آپ کو ملنے والا ہے تو دو چیزیں آپ نے ڈالی پہلا ڈالا یودیا دوسرا ڈالا آپ نے سلفر اب ہم بات کرتے ہیں تیسرے خال کے بعد میں تو تیسرا نبہ پہ یہاں پہ ہم نے رکھا ہے جنگ کا جنگ کا استعمال بھی آپ کو کرنا چاہیے جو جنگ سلفر ٹاتی ہے اس کا بھی پریوگ آپ کو آواصل کرنا چاہیے بینہ جنگ کے بھی آپ اچھا اتپادن نہیں لے پائیں گے تو جنگ کا بھی گیہو میں کافی مہتپونڈ اگر آپ کو آپ پیلے پرکاز ہوتا ہے پیلے پندوز ہوتا ہے پودے میں ہریالی آتی ہے پودے پرکاز انسلیسن سے بھوژن کافی اچھے سے بنا پاتے ہیں اور بھی بہت سارے قادر ہوتے ہیں جنگ آپ کے پودے کی تنے کو بھی مجبورت کرتا ہے جڑوں کی بھی کافی ہیلپ کرتا ہے کافی مدد کرتا ہے تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں جنگ ہمیں کیسے دینی ہے تو اگر آپ مٹی میں جنگ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کے جب آپ یوریا ڈالتے ہیں سلفر ڈالتے ہیں اس ایک حال میں آپ کو جنگ بھی ملا کے ڈال لینا چاہیے تو جو جنگ آتی ہے تین تیس فرسنٹ والی اس کی آپ کو کسان بھائیوں لگ بھگ پانچ کلگرام آترہ ڈالنی ہے پرت اکڑ کے حساب سے اور اگر آپ کو یہ جنگ نہیں ملتی ہے کئی والا کیا ہوتا ہے کہ نہیں مل پاتی ہے تو جو اکیس فرسنٹ والی جنگ آتی ہے اگر آپ یہ ڈالنا چاہتے ہیں تو اکیس فرسنٹ والی جنگ کی آپ کو آٹھ کلگرام ماترہ ڈالنی ہے پرت اکڑ کے حساب سے اتنی ماترہ ایک اکڑ کے لیے پریابت ہوتی ہے تو دونوں میں سے کسی ایک جنگ کا استعمال آپ کر دیجئے گا تو یہاں پہ ہم نے تین چیزیں آپ کو بتا دی اس کا استعمال آپ کو پہلے پانی پر آوست کرنا ہے اچھی گروت ہوگی اچھی بڑھوال ہوگی ہریالی آئے گی پودی میں جان آئے گی پودی میں اچھی سے بڑھوال ہوگی یہ تین چیزیں کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ چاہیں تو کوئی بھی گروس پر موٹل بھی ڈال سکتے ہیں آپ چاہیں تو ساگری کا جو آتی ہے داندار چاہے ساگری کا جڈ پلس پلس ہو چاہے ساگری کا گولڈ ہو کسی ایک کا استعمال بھی کسان ساتھی کر سکتے ہیں اچھا لاب ملے گا اور اچھی سے بکاس ہوگا ہے جڑوں کی بکاس میں تیجی جاتی ہے پودے کافی جلدی جلدی بھوجن گرھن کر پاتے ہیں جس سے پودے میں جو بردی در ہے کافی تیجی سے ہونے لگتی ہے تو ساگری کا اگر آپ داندار ڈالتے ہیں تو اس کی آپ کو دس کلو گلہ ماتر پر ایک اٹھ کے در سے پہلے پانی کے بعد آپ یہ بھی ڈال سکتے ہیں اچھا لاب دیکھنے کو مل جائے گا تو یہاں پہ ہم نے چار خالیں آپ کو بتائی پہلا ہم نے یولیا بتایا دوسرا ہم نے سلپر بتایا تیسرا ہم نے جنگ بتایا چوتھے ہم نے گروس پرموٹر آپ کو بتا دیا تو اس کا استعمال آپ کو کرنا ہے پانچوی خال بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں پانچوی خال کیا ہے بہت سرے کسان بھائی گلتی کرتے ہیں کہ گیوہوں کی فصل میں پوٹاس کی پورتی نہیں کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا ہے کبھی بھی بلا پوٹاس کی آپ اچھا اتپادن نہیں لے پائیں گے اگر آپ پوٹاس نہیں ڈالتے ہیں اس کی آپ اچھا جو کسان بھائی پوٹاس ڈالتے ہیں وہاں پہ آپ کو اتپادن میں جمین آسمان کا انتر دیکھنے کو مل جائے گا پوٹاس کی کمی سے بالیاں چھوٹی رہ جاتی ہیں دانے کا بکاس نہیں ہوتا ہے دانے پسلے رہ جاتے ہیں دانے میں وہ وجہ نہیں آ پاتا ہے چمک نہیں آ پاتی ہے پودے کی تنے بھی کمجور رہ جاتے ہیں پودے میں روک پتروزی چھمتا بھی اچھی نہیں رہتی ہے پودے میں جلدی روک جلدی بیماریاں لگنے لگتی ہیں تو اس لئے پوٹاس کی پورتی جیسے ہم نائٹریڈن ڈالتے ہیں جیسے پودے کے بکاس کے لئے نائٹریڈن کا اہم یوگدان ہوتا ہے جیسے جڑوں کے بکاس کے لئے فاس فورس کا اہم یوگدان ہوتا ہے اسی طرح سے پوٹاس کا بھی ہماری فصلوں میں اہم یوگدان ہوتا ہے تو پوٹاس بھی آپ کو ڈالنا پڑے گا جو ایم او پی پوٹاس آتا ہے اس کا استعمال کسان ساتھ شروع آپ کو کرنا ہے اور پوٹاس کو میرے حساب سے آپ کو دو بار دینا چاہیے دو بار آپ کو ڈالنا ہوتا ہے پہلی بار بوائی کے سمیں دوبارہ سے دوسرے پانی پہ لگ بھگ پچاس دن کے آس پاس دینا ہوتا ہے گبھوڑ آستہ سے پہلے تو مان لیجی آپ بوائی کے سمیں پوٹاس نہ ڈال پائیں ہوں آپ پوٹاس ابھی تک نہیں ڈالتے تھے تو بوائی کے سمیں نہ ڈال پائیں ہوں تو پہلے پانی پہ بھی آپ پوٹاس کی پورتی کر سکتے ہیں اگر ہم ماترہ کے بارے میں جانے تو پوٹاس کو آپ کو گیہوں کی سمپونڈ فصل عوض میں چالیس سے پہنٹالیس کیجی پوٹاس آپ کو ڈالنا ہوتا ہے چالیس پہنٹالیس کیلوگرام پوٹاس ڈالنا چاہیے تو پہلی بار آپ کو بوائی کے سمیں پچیس کیلوگرام پوٹاس ڈالنا ہوتا ہے اور دوبارہ سے آپ کو دوسرے پانی پہ لگ بھگ پچاس دن کے آس پاس پھر سے لگ بھگ بیس کیلوگرام پوٹاس ڈالنا ہوتا ہے سکتے ہیں تو پوٹراز بھی اگر آپ نے نہیں ڈالا ہے تو ڈال دیجئے گا اچھا لاب دیکھنے کو ملے گا دوبارہ سے آپ کو پھر سے پچاس دن کی آز پاس میں دوبارہ سے بھی آپ کو بتاؤں گا کون کون سی خادر ڈال نہیں یہ تو پہلی ہم ماترہیں آپ کو بتا رہے ہیں تو پوٹراز بھی آپ کو ڈالنا ہوتا ہے اب ہم جانتے ہیں چھڑکاؤ یہ تو ہم نے دانے دار خادر کے بعد میں آپ کو بتا دیا کہ آپ کو یودیا سلفر جنک اس کے ساتھ میں پوٹراز ساتھ میں گزوز پن موٹر یہ سب خادریں آپ دے سکتے ہیں اب چھٹوے نمبر پہ یہاں پہ ہم نے رکھا ہے دوستوں اس پر دے اگر آپ شرکاؤ کرتے ہیں تو آپ کی فصل میں بڑھوار جو ہوتی ہے کافی تیجی سے ہوتی ہے کافی اچھی سے گزوز ہوتی ہے تو اگر کسان بھائی ان پی کے انیس 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 کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ کسان بھائی اس کا بھی پجوک کر سکتے ہیں اب اس کا پجوک کب کرنا ہے ابھی ہم جان لیتے ہیں اس کا پجوک لگ بھائی آپ کو تیس سے پائی تیس دن پر یا پھر ادھکتم چالیس دن کے اندر کر دینا چاہیے بہت دیر میں نہیں کرنا ہوتا ہے سرواتی اوستہ کے لئے اس کو بنایا گیا ہے تو تیس سے پائی تیس دن پر بھائی کے بعد میں کرنا ہوتا ہے تو مان لیجی آپ نے یہ جو ہم خالے بتا ہی یودیا سلفر جنک وغیرہ اس کو اگر آپ نے میٹری میں ڈالا ہے تو اس کے ایک سبتہ بعد ہی آپ کو ان پی کے ڈالنا ہے یا پھر ایک سبتہ پہلے مطلب ایک سبتہ کا اندر آپ کو دینا ہوتا ہے تو یہاں پہ لگ بھائی تیس سے پائی تیس دن یا ادھکتم چارتیس دن پہ آپ کو ان پی کے انیس 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 کا چھڑکاو آپ کو کر دینا چاہیے اچھا لاپ دیکھنے کیوں ملے گا اس میں انیس پرسنڈ نائٹروجین انیس پرتیس ست پارس پورس انیس پرتیس ست پورٹیسیم ہوتا ہے جو پودے کے سرواتی بکات میں کافی ہیلپ کرتا ہے زیادہ کر لے آتے ہیں جڑوں کا بکات تیجی سے ہوتا ہے پودے میں ہرہ پن بھی آتا ہے پودے بھوجن اچھے سے بنا پاتے ہیں تو آپ ان پی کے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس ان پی کے کے ساتھ میں اگر آپ چاہتے ہیں تو کوئی بھی لکڑ والے گروس پرموٹر بھی ڈال کے آپ چھڑکاؤ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو ساگری کا لکڑ جو آتی ہے اس کا بھی استعمال کسان بھائی کہا سکتے ہیں جو ساگری کا تیلز روپ میں آتی ہے اس کا بھی پڑیو کہا سکتے ہیں تو اگر آپ ساگری کا لکڑ ڈالتے ہیں تو ساگری کا لکڑ کی یہاں پہ آپ کو کسان ساتھی ہو دھائی سو سے پانس سو ایمل ماترہ ڈالنی ہے اور یہاں پہ دھیان یہ رکشنا ہے کہ اگر آپ ساگری کا لکڑ ڈالتے ہیں تو آپ کو ساگری کا دانے دار ڈالنے کی آسکتا نہیں یعنی ساگری کا جڑ پلس پلس آپ سے ساگری کا گولڈ ڈالنا کی آ سکتا نہیں ہے دونوں میں سے کسی ایک کا ہی پڑیو کرنا ہے چاہے ساگری کا دانے دار ڈال لیجئے چاہے ساگری کا لکڈ کا استعمال کر دیجئے تو ساگری کا لکڈ کی دیکھ بھر ڈھائی سو سے پانسو ایمل ماترہ دینی ہوتی ہے پرت ایکڑ کے حساب سے اور این پی کی آپ کو ایک سے لے کے ڈیرڑھ کلو گرم ڈالنا ہوتا ہے پرت ایکڑ کے حساب سے اتنی ماترہ 30 سے 35 دن پر آپ کو اس پر یعنی چھٹکاؤ کرنا ہوتا ہے اچھا لاب دیکھنے کو مل جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو دوسری سچائی کر دینی ہے اور دوسری سچائی کے بعد میں کچھ کھادے آپ کو ڈالنی ہوتی ہے آپ کو پتا ہی ہوگا ہم پہلی سچائی 21 سے 25 دن پر کرتے ہیں پھر لگ بھر 20 دن کے بعد دوسری سچائی کر دیتے ہیں تو 25 دن پر اگر آپ نے پہلی سچائی کی اپنے کھیت کے حساب سے آپ کو سچائی کرنا اگر نمی ہے تو آپ 35 دن پر سچائی کر دین نمی کم ہو جاتی ہے تو 35 دن جب بھی آپ کو لگے کہ یہاں نمی کی کمی ہو رہی ہے نمی آپ کو بنا کے لکھنا ہے بس بہت زیادہ پانی بھڑنا نہیں ہوتا ہے نمی کھیت میں ہونی چاہیے تب ہی ساری کھادے اچھے سے کام کر پاتی ہیں اگر آپ ایسا سوچتے ہیں کہ بینا نمی کہ ہمیں اچھا اچھا پادن مل جائے گا تو ایسا نہیں ہوتا ہے پانی کی آسکتا سبھی فصلوں کو ہوتی ہے کچھ کو زیادہ ہوتی ہے کچھ کو کم ہوتی ہے بس اتنا ہی اندر ہوتا ہے تو لگ بھر آپ کو 45 سے 50 دن پر دوبارہ سے آپ کو یوریا کی انتیم ماترہ کا استعمال کرنا ہوتا ہے تو یوریا یہاں پر لگ بھر آپ کو ڈالنا ہوتا ہے 40 کلوگلام پر ایکر کے حساب سے دوسرے پانی پھر دینا چاہیے اس کے ساتھ میں آپ کو پوٹاس کے بھی آکسی ماترہ ڈال دینی ہے پوٹاس بھی آپ کو لگ بھر 20 کلوگلام پر سے ایکرٹ کی درٹک ڈالنا ہوتا ہے اگر آپ یوریا کے ساتھ میں پوٹاس کا پریوک کرتے ہیں تو تھوڑی سی سعودھانی آپ کو یہ بڑھتے ہیں کہ بہت لمبا سمجھ آپ کو نہیں اس کو ملا کے رکھنا ہوتا ہے بلک آپ نے ملایا ترنسی آپ نے استعمال کر دیا وہ بہتر طریقہ ہوتا ہے ملانے کے بعد بہت دیر تک آپ کو اس کو رکھنا نہیں چاہیے نہیں تو کھادے خراب ہو جاتی ہیں آپس میں ملکے خراب ہو سکتی ہیں تو اس لئے بہت لمبے عوضی تک آپ کو ملا کے یوج نہیں کرنا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو بلک پہتالیس دین یا پچاس دن پر یا پھر اضیق تم پچپن دن پر آپ کو یوریا اور پوٹاس کی انتیم ماترہ یوریا چالیس کے جی پوٹاس بیس کے جی ڈال دینا ہے اچھا لاب دیکھنے کو ملے گا امید کرتے ہیں بیڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کسان ساتھوں یہاں پر انتیم اسٹرے کے روپ میں آپ کو ان پی کے جیرو باون چونتیس کا پریوگ کر سکتے ہیں اس کا پریوگ آپ کو گبور اوستہ میں کرنا ہوتا ہے جس سے بالیاں اچھی آتی ہیں اس کے ساتھ میں آپ بولون ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ ساگلی کا لیکوڈ پھلچر ڈال سکتے ہیں تو اگر آج کی بیڈیو آج کی جانکری پسند آئی ہے بیڈیو کو لائک کریں کوئی سوال کوئی سجاب ہے نیچے کمیٹ کرنا مت بھولے گا بیڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیوال